بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے تین لیکچرز میں جب یہ ڈسکیشن کر لی کہ مانیٹری پالیسی کا انسٹرومنٹ کیا ہوتا ہے اور جو دو پاسیبل انسٹرومنٹس ہیں ریزرو ایگریگیٹ اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ ان میں سے کون سا بہتر ہوتا ہے اور چونکہ ہمارا ڈیسیزن ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ اور اسی لیے دنیا کے زیادہ سینٹرل بینکس نے اس کو اس انسٹرومنٹ یوز بھی کیا ہوا ہے تو پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ کا اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے اسے آپریٹنگ ٹارگٹ کہتے ہیں وہ آپریٹنگ ٹارگٹ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کا سینٹرل بینکس کیسے سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک رول جو ٹیلر نے جان ٹیلر نے دیا بیسیکلی یہ یو ایس ایک آنومی کے لیے تھا لیکن پھر بعد میں اس پہ دنیا کی ریسرچ ہوئی اور یہ ایک بینچ مارک مانیٹری پالیسی رول بن گیا جسے کہتے ہیں ٹیلر رول تو مانیٹری پالیسی کنڈکٹ ہوتی ہے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کی ویلیو تہہ کرنے سے اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کی ویلیو یا اس کا ٹارگٹ کیسے تہہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ٹیلر رول ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیلر رول کیا ہوتا ہے اور اس کی بیس پہ جب ہم کہتے ہیں یہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ دنیا کے سینٹرل بینکس ٹیلر رول کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں تو ہمیں تو یہ ہوگا نا کہ پھر ٹیلر رول کیا ہے جس کی بیس پہ دنیا کے سینٹرل بینکس شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ سیٹ کر رہے ہیں یا اس کا ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹیلر رول ہے یہ اس کی ایکویشن میں نے آپ کے سامنے شو کی ہے کہ short term interest rate جو کہ پاکستان کے حساب سے یا mostly central banks کے حساب سے overnight money market rate ہے simply آپ اسے کہہ سکتے ہیں short term interest rate this is equal to inflation rate plus equilibrium real interest rate یا equilibrium real overnight money market rate یا equilibrium real short term interest rate یہ سارے interchangeably terms use ہو سکتی ہیں point یہ ہے کہ جو short term interest rate ہے that is equal to inflation rate plus equilibrium short term interest rate اور equilibrium real overnight money market rate plus one by two that is half of the inflation gap plus half of the output gap اس کا مطلب ہے Taylor rule کے مطابق چار چیزوں سے جو ہے وہ interest rate سیٹ ہوتا ہے ایک inflation rate سے ایک equilibrium real interest rate سے ایک inflation gap سے اور ایک output gap سے اب یہاں output gap سے مراد یہ ہے کہ output کا difference اس کے potential level سے اور inflation gap کا مطلب ہے inflation کا deviation یا difference اس کے target سے یا equilibrium real interest rate جو ہم equilibrium میں پڑھتے رہے یا اس کو neutral interest rate بھی کہتے ہیں یہ ہم نے کئی بار ڈسکس کیا اور inflation rate تو actual inflation rate اب یہاں پہ ایک دو پوائنٹس important ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ اس equation کو غور سے دیکھیں تو ایک اس کا inflation rate کا اپنا coefficient ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا اس لیے کہ وہ one ہے one نہیں لکھتے اور دوسرا inflation gap بھی ہے inflation minus inflation target اس کا مطلب ہے وہاں بھی inflation آ رہا ہے اور وہاں اس کا coefficient ہے one by two تو ایک جگہ inflation کا coefficient ہے one اسی equation میں ایک جگہ ہے one by two اگر آپ اس کو ملائیں تو یہ total بن جائے گا one point five اس کا مطلب ہے inflation کا coefficient Taylor rule میں one point five ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ greater than one ہے greater than one کا مطلب ہے کہ جب inflation rate بڑھنا شروع ہوتا ہے تو central bank interest rate more than one for one increase کرتا ہے یعنی کہ اتنا نہیں increase کرتا ہے جتنا inflation rate increase ہو رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ speed سے increase کرتا ہے اس کی کیا reason ہے اس کی reason simple ہے کہ اگر central bank اتنا interest rate بڑھائے جتنا inflation rate بڑھ رہا ہے تو real interest rate پہ تو فرقی کوئی نہیں پڑے گا تو اگر inflation rate بڑھے اور central bank اس سے زیادہ magnitude سے interest rate بڑھائے تو اس سے کیا ہوگا real interest rate بڑھ جائے گا real interest rate بڑھے گا تو aggregate demand کام ہوگی اور aggregate demand کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ economy میں inflation واپس control ہو جائے تو ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے دوسری بات یہ ہے جو ہمیں Taylor rule سے سمجھ آئی کہ central bank صرف اور صرف inflation کو نہیں دیکھتے بلکہ اس equation میں لکھا ہو ہے half into output gap تو یہ جو output gap ہے output minus potential output یہ concern شو کرتا ہے central banks کا real side of the economy کے لیے یا output کے لیے یا GDP کے لیے اور اس کو consider کرنے کا ایک meaning یہ ہو گیا کہ central banks output کو بھی ویٹ دیتے inflation کے ساتھ جبکہ اس کا دوسرا meaning یہ ہو گیا کہ جو output gap ہے وہ خود چونکہ future inflation کا predictor ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ future میں inflation زیادہ ہوگا یا کم آپ آج کے output gap کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ output gap اس لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ultimately it translates into inflation rate future inflation rate پھر اسی طریقے سے philips curve کی تھیری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ change in inflation is determined by state of the economy relative to its productive capacity یعنی کہ جو آپ کی economy کی actual output ہوتی ہے اس کا deviation ہے productive capacity سے وہ آپ کے inflation کو determine کرتا ہے یہ ہمیں میں صرف inflation rate نہیں ہے بلکہ output gap ہے اب اس میں ایک important point یہ ہے کہ یہ جو productive capacity ہے یہ کہاں سے measure ہوگی یہ potential GDP سے measure ہوتی ہے اور potential GDP کہاں سے آتی ہے وہ natural rate of unemployment سے آتی ہے یا اس کا ایک measure لیا جاتا ہے نائرو the non accelerating inflation rate of اور وہ inflation rate جو consistent ہے natural rate of unemployment اب میرا point آخری آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ tailor rule کرتا کیا ہے یہ short term interest rate تو گیا instrument اب اس instrument کا بھی تو ایک target ہوتا ہے جیسے پاکستان میں state bank of Pakistan policy rate announce کرتا ہے وہ policy rate basically short term interest rate کا target ہوتا ہے وہ target کیسے set کیا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ tailor rule ہے اب ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا ہر central bank 100% فارمولا سے interest rate set کرتا ہو ہر central bank کی اس میں تھوڑی بہت deviation ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک benchmark mark ہے کہ آپ کو ایک idea دے سکتا ہے کہ central bank interest rate کا target کیسے set کرتے ہیں thank you